موسیقی موسیقی سے چل رہا ہوں تو اندر جاتے اندر جا کے دیکھتے ہیں اس کا ارکیٹیکچر کیسا ہے کیونکہ یہاں کا ارکیٹیکچر تو بہت خوبصورت ہے باہر سے ایک بہترین سی huge structure ان کا اور بیسیکلی ان کے structure میں یہ چیزیں ہیں گمبد اور یہ چیزیں زیادہ تر لگاتے آپ میں جتنی بھی مسجدیں دیکھیں ہوں گی یہاں کی ان میں زیادہ تر یہی سلسلہ ہے کہ یہ گمبد وغیرہ جو ہے یہ ان کا خاص کلچر ہے traditional auto man empire اور دوسرے لوگوں نے اس کو قائم رکھا اور ترکیش کلچر کے ہیں طور پر یہ جو ہے وہ use ہو رہا ہے بہت خوبصورت انہوں نے prayer area بنائے درکھوں کے لیے auto کے لیے انہوں نے prayer area ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے تو میں blue mosque میں اس وقت موجود ہوں ہے اتوار کا اس وقت کا رش ہے اور میرے پیچھے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ praying area ہے اس سے آگے جانے کے کسی کو یادت نہیں ہے سائیڈوں میں سب دیکھا سے کھولا ہے میں اس کا architecture در آپ کو دکھاؤں ہے وہ یہ کیا بہت صحیح ہے کہ وہ praying area میں جانے نہیں جلدے اور نماز کے ٹائم پہ کسی کو علاوہ نہیں ہے سوائے جو مسلمہ کھولا ہے جو مسلمہ کھولا ہے جو مسلمہ کھولا ہے وہ اندر آئیں گے اور نماز پڑھیں گے تو اس کے علاوہ کسی کو permission نہیں ہے جب وہ جا کے اندر جو ہے وہ دیکھیں تو بہرحال ابھی بس ہم یہاں ہیں یہ ایک ایسا انہوں نے بڑا خوبصورت میں نے بتایا نا آپ کو یہ سارے اوپر مزایک جو شیشے لگے ہیں یہ شیشے بہرحال یہ ہے بلو مسجد اور یہ کافی بڑا خوبصورت لگتا ہے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے نا شیشوں کے ذریعے یہ کراس ہوتی ہے آج بس بیڈ لگ ہماری آج جو ہے وہ یہ دیکھیں نا سارے یہ شیشے ایسا آج ہماری بیڈ لگ ہے کہ وہ جو ہے وہ بارش کا موسم ہے اور ڈھوپ نہیں ہے ورنہ آج یہ سارا جتا بھی شیڈو ہے یہ ہمارے ہی ذریعے سارا شیڈو جو ہے موجود ہوتا اور نظر آرہا ہوتا تو بہرحال یہ ہے بلو مسجد اور یہ کافی برانی اور قدیم جو ہے نا وہ مسجد ہے اور یہ ہر دور میں آٹومین امپائر کے دور میں بھی تھی اور سلطانی سلطان جب یہاں ہوتے تھے ہی جب خلافت عثمانیہ تھی اس دور میں بھی یہ الہی انہوں نے اس کو کافی ترویج دی تو یہ اس وقت کی یادگار ہے اور اب اس کے سامنے جو ہے وہ دوسری ہماری ایک یادگار ہے جس میں حیاء صوفیہ ہے اس کی بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ ہسٹری ہے پہلے وہ مسلمانوں کے پاس رہا انہوں نے مسجد اس کو بنایا ہوا تھا اس کے بعد وہ چرچ رہا چرچ کے بعد دوبارہ مسلمانوں نے دیا خلافت عثمانیہ میں اس کے بعد وہ چرچ رہا پھر وہ جب مسلمانوں کے اکمت تلکی آزاد ہوا تو انہوں نے میوزیم رہا اور ابھی یہ ٹین سالوں سے پہلے اس کو جو انہوں نے دوبارہ مسجد یا جو ہے وہ ڈائیگنوز کر دیا اور وہ مسجد اب حیاء صوفیہ مسجد کہلاتی ہے تو جناب یہ میں سینٹر میں ان کے پہنچ گیا اور جہاں سے یہ دونوں مسجدیں ہیں حیاء صوفیہ اور بلو موسک دیکھ رہی ہے یہ بیچ میں فاؤنٹین ہے اس فاؤنٹین کو دیکھیں یہ فاؤنٹین سینٹر میں انہوں نے بنایا ہے یہ ابھی میں چلتے ہیں کہ دونوں مسجدوں کا آپ کو دور نظارہ کراتا ہوں یہ بہلا خوبصورت سا فاؤنٹین اور یہ آپ کی جو ہے بلو موسک مسجد جس وقت میں ابھی دیکھ کے آیا تھا ہم ابھی اسی میں سے باہر آئے ہیں اور یہ ہے حیاء صوفیہ یہ حیاء صوفیہ ہے یہ اس کا میزیم یہ مین ہے ابھی اس کے اندر ہم جائیں گے ابھی اس کا نظارہ کرتے ہیں اور یہ بہلا خوبصورت سا ایک جو ہے وہ پارکنگ آریا انہوں نے بنایا ہے اور یہ گارڈن ایڈیا ہے سارا یہ آپ کی بلو موسک دیکھ اور یہ سارا آپ کا بلو موسک دیکھتا ہے انہوں نے گرینری ایڈیا ہے اور پارکنگ پارکنگ کہہ رہا ہوں یہ پارک ایڈیا ہے اور گرینری ایڈیا ہے تو یہ حیاء صوفیہ آپ کی مزید ہے جس کے بارے میں میں بدا رہا پا چرچ بھی رہی موزین بھی رہی اور مجیدوں بھی رہی اور براکنگ پرانے دلشا ہوں موجود ہے ، موجود پسکر 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 اب ہم اس کے اندر سا دیں گے اور سلکار سے پاسکر بتا دیں گے کہ چاڑ جس کے ہاں جنگ کی موزین بھی رہی ایڈیا ہے یہاں سوفیہ کے اندر میں آگیا ہوں نماز کا ٹائم ہوگا ہم نے کہا زہر کی نماز پڑھیں پریئنگ اریا الگ ہے وزیٹنگ اریا الگ ہے زہر کی نماز موسیقی 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 اس وقت میں ابھی بس نماز پڑھ لیا زہر کی اور میں یہاں سے باہر جا رہا ہوں یہ باہر کا ایریا حاضر موسیقی سنگ سکارٹ کے ایک مسجد ہے اور مسجد میں ہم اندر آگئے مسجد میں اندر آگئے میں نے نماز پڑھ لیش حضر کری اور ہم نے باہر بھی آگئے اندر کا ارکیٹیکچر بھی دیکھ لیا ہم نے یہ یہاں کا کھوہ تھا یہ بہر کا آہکا بہر کے آہکے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں کا بھی نظارہ کرا دیتے ہیں باہر کے آہ سے کبھی ایکسٹ ایریا کی طرف چلیں گے پرین کی ایریا ہے انہوں نے ایک بجے کھولا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے میوزیم ایریا جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا تو میوزیم ایریا بن کرنے کے بعد میوزیم میں بھی سہم چیز ہیں بس اس کا الگ سے انہوں نے ان کی چیزیں رکھی رہی ہیں تو وہ دیکھنے کا بھی موڈ نہیں ہے اور بس اصل جو فرد ادا کرنا تھا وہ فرد ادا ہو گیا ساتھ ساتھ مسجد کا اندر کا بھی ارکیٹیکچر آپ کو دکھا دیا بس اب ہم گر کی طرف چلتے ہیں دوپیر کا کھانا بنا تو ہم نے چک لیا تھا ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ تو بہرحال ایکسپینسیف کھانے ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہاں دکھایا کچھ لیا کچھ اور بہت چیزیں ایکسپینسیف جو ہم اپنے ایریا میں کھا رہے تھے وہ کافی چیپ ہے لیکن ہم نے چلیں سجربہ ہو گے نیکس ٹیم آدمی گلتی نہیں کرے گا تو ایک دفعہ کے نسیت ہوتی ہے نیکس ٹیم انسان خود ہی احتیاط کرتا ہے تو عفضل صاحب کیا خیال ہے آپ کا جو ہمیں ٹونہ لگا ابھی بہت ٹوکا ٹائٹ لگا بہت ٹوکا ٹائٹ لگا ساڑھے ساتھ سو لیرہ کا کھانا کھایا اور وہ اس سنگل پرسن کا کھانا تھا چار سو چالیس کا انہوں نے پریٹ دی وہ تھوڑا تھا چپڑیاں لگی بھی تھی وہ جو ہماری جو پسندے ہوتے ہمارے بیف کے اور تھوڑا سا سلاد ولاد اور تھوڑا سا رائس رکھ کے اور انہوں نے پھر وہ چلی ویلی بھی بڑی مشکل سے لا کے دی جا وہ کھانا کھا چونکہ تب چلیاں لارہا ہوا اس کو پہلے بھی کہا تھا دو تین بوتلیں بھی پچیاسی لیرہ کی ایک بوتل پڑ گئی کیونکہ ہمیں وہاں چالیس کی لیرہ کی پڑ رہی ہے اور ہم ڈیڑھ لیٹر لیتے تو چالیس پنتالیس کی ڈیڑھ لیٹر آ گئی وہاں سے اپنے ایریا سے تو بڑا عجیب و غریب سلسلہ بہرحال چونہ لگتا ہے یہی تو سفر ہے کہ ٹوریسٹ جب ہوتے ہیں ان کو چونے لگ جاتے ہیں کیونکہ جب آئیڈیا نہیں ہوتا تو نیکس ٹائم بھی کیرکول ہوں گے ہم لوگ ہنڈر پرسن تو بہرحال تیکھیں چلیں یہ جو ہاگیا سامنے یہ ہائیہ سوفیہ کے سامنے یہ بلو مازد ہے جو ہم نے پہلے در پہلے بیزٹ کی تھی اور یہ ہماری ہائیہ سوفیہ ایرپورٹ نے ابھی جانا ہے ایرپورٹ یہ گھڑ جائیں گے تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اس کے بعد ایرپورٹ نکلیں گے شام ناوویدے کی فلائی ٹین کی تو یہ تین بہر تک نکلیں گے کیونکہ یہاں سے بڑا ٹیکنیکلی جانا ایک دہر ہنٹہ لگتا ہے ایرپورٹ کا پہلے ٹیکسی سے جائیں گے ایک سٹاپ پہ پہلے اس کے بعد پھر وہاں سے یہ جائیں گے آگے پس سے ایک گھنٹہ لگے گا تو ڈیڑھ دو گھنٹے کا سفر ہے تو یہ بڑا ریسٹ بھی کریں تینکیو بری مچ ان کا کہ یہ میرے ساتھ آگئے شکریہ حفظل صاحب آپ کا میرے ساتھ آنے کا الگے پہلے دیکھ چکے ہیں یہ دونوں چیزیں یہ ایک ہفتے سے یہی تھے تو میرے ساتھ انہوں نے دیا تو اب انشاءاللہ یہ چلتے ہیں ابھی جی اسلام علیکم حاضر ہوں اس وقت میں استمبول میں اور آپ کو پتہ ہی ہے تو اس وقت میں جو ہے اپنے ایریے سے یعنی کافی سے جو ہے وہ آپ کی ان کافی سے یعنی کافی پہنچا تھا اور صبح آپ نے جیسے مجھے دیکھا کہ میں جو ہے وہ آپ کی بلو مارسک اور آپ کا وہ کور کیا میں نے کیا نام ہے ہائیہ سوفیہ تو اس وقت جو میں جگہ پہ موجود ہیں بہت ان کا ایک فیمس ایریہ ہے بہت ہی فیمس اور سمجھنے کے استمبول کا اگر آپ نے یہ جگہ نہیں دیکھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا اس کا مقصد ہے کہ یہ ان کا مین سکوئر ہے جس کو واقعی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ استقلال جو ہے نا وہ سٹریٹ بھی یہی ہے تو یہ ٹیکسی میں سکوئر پہ اس وقت میں موجود ہوں آپ میرے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے اور یہ میٹرو سے میں آیا ہوں یہ میٹرو لائن یہاں ڈائریک نکلتی ہے اس سکوئر کے اوپر اور بہت ہی سورت جو ہے وہ مسجد کا نظر آپ کو سامنے ملتا ہے اور ایک بہت بڑا جو ہے کھلا علاقہ سکوئر کی طرح چاروں طرف سے آپ کو پورے استمبول کی ہائر بیلڈنگ اور ان کی بیترین بیلڈنگ یہ آپ کو ان کا فلیگ نظر آیا ٹرکی کا اور یہ بیلڈنگز ہیں ڈیفرنٹ اور پیچھے بھی ایک مسجد ہے تو اس وقت جو ہے وہ کہ چرچ ہے وہ پیچھے جو ہے وہ ایک چرچ ہے اور یہ مسجد ہے اور یہ بیلڈنگز ہیں اس وقت ساری پوریس بھی آرہی ہیں اور یہ ٹران کی لائن ہے ٹران کی لائن ہے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ فود کی شاپس ہیں وہ عزبادست لائیولی اور یہ استقلال جو ہے وہ سٹریٹ ہے تو ابھی ہم استقلال سٹریٹ کی طرف چلتے ہیں پہلے لئے سٹریٹ ہے جیسے باقو میں سٹریٹ ہے نظامی سٹریٹ کے نام سے تو یہاں بھی ایک استقلال سٹریٹ ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں ان کی پیچھان ان کی خاص چیزوں سے ہوتی ہے کہیں جگہ منومنٹس ہوتے ہیں کہیں جگہ جو ہیں وہ ان کی سویٹس ہوتی وہاں جگہ جگہ ان کی جو ہیں وہ پہلے دھنڈے لگے میں کوئی خاص ان کا میرے خلق سے جو ہے وہ ایک اوکیزن ہے یا عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہوگا یہ تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس وقت کافری لائیولی لگ رہا اور اتوار کی وجہ سے بھی ہو سکتا اور یہ برگر کنگ کی برانچ ہے لیفرنٹ کباب کی شاپس ہیں تو دیکھیں اس وقت یہ ٹرڈیشن آئس پریم ان کی جو ٹرڈیشن آئس پریم یہ وہاں کلتی ہے تو بہرحال یہ پیچھے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکس سیم اسکوائر سے میں جو ہے وہ استقلال سٹریٹ میں میں جو اندر آ چکا ہوں تو یہ ایک مٹھائی کی شاپ ہے تو بلکل وہی چیزیں ہیں جو مدب آپ کو پاکستان اور کسی اور کنٹری میں ملیں گی لیکن فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا لائیولی ہوتا ہے لوگ پروموٹ کرتے ہیں ورلڈ وائیڈ فیمس ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کو بڑا ایکسپلور کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں تو ہمارے ملک پہ بھی پاکستان میں لیکن صرف کام یہ چاہیے کہ وقت پہ اس کو پروموٹ کریں آج کل جو ہے وہ ٹوریزم کا گہم آ گہم ہی ہے ہر جگہ حالات کی نذاکت اور سچویشن کی بہت پہ ہمیں پاکستان کو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کو پروموٹ کریں تو پاکستان میں بھی کئی چیزیں دیکھنے والی ہیں جیسے کراچی میں ہیں ان کو ہم سب سے پہلے تو ان کو پریزرف کریں ان کے اندر ٹوریسٹی پلیسز ان کو بنائیں ان کو نعمل تو ہیں لیکن ان کو ٹوریسٹی لائیولی جیسے یہ دیکھنا یہ کیسے انہوں نے اس کو سٹریٹ کو اور ہر جگہ صفائی اور چیزوں کو کام کیا تو کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان بھی اس سے اچھی کنٹری ہے اور یہ کنٹری ہیں تو پاکستان کے بعد اور ڈیفرنٹ ترکی کی تو خیر بہت پرانی ہسٹری ہے لیکن کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو بہاد میں پاکستان کے جو ہیں وہ آزاد ہوئیں اور انہوں نے ترقیہ کی ہیں سنگاپور وغیرہ کی مثال لے لیں ہونگ کانگ آپ دیکھ لیں ایمریٹس تو مطلب یہ بڑی چیزیں ہیں جو پاکستان نے کرائی لیکن آج پاکستان کی بدقسمتی کہ آج وہ سب سے ان سب سے پیچھے اور یہ ایک بہترین سی ٹرین جاتے ہوگا ہے سٹاربکس کافی وہاں ہے یہاں میکڈانلڈ برگر کنگ واتسن اور کی ایف سی کی برانچز ہیں آپ کا پاپا جونز بھی یہاں موجود ہے ادھر آگے سٹاربکس ہے تو مزی یہ کچھ حال ہے استقلال اسٹریٹ کا اور تیکسی میں سکوائر میں تو بیسیکلی سکوائر جو ہے وہ تیکسی میں سکوائر ہے اور سٹریٹ جو ہے وہ آپ کی استقلال سٹریٹ ہے تو یہ واٹسن اچھا جی چینے دینورڈ کی ایک دکان پہ میں آیا کل کسی بھوک لگی میں نے کہتے ہیں ایک ڈونر شاپ پہ ڈونر لیا جائے ڈونر ٹوینٹی کے ڈونر دیا اور اس کو چکر شوارمہ بھی اور دوسرا یہ ہے کہ سکسٹی کی باٹلہ بنیٹسی جو ہے چیلی کے بار کھانے گا چیلی کے بار کھانے گا چیلی آتی ہیں چیلی آتی ہیں دیکھیں سرکے میں ہوتی ہیں اس کے بار مدہ نہیں کھا میں نے کھاتے چک کرتے پہلا یہ ہے آپ آزادی چوک دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکسیم سکوائر اس کو بسکلی آزادی چوک بھی کہتے ہیں اور یہ مجسمہ لگا ہے بیچ میں آزادی کے لئے جو ٹیکس میں لگے ہوئے ہیں جو ان میں جیفرنٹ جو گوریئرز کے لئے دکھا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے وہ مجسمہ اور یہ پبلک جو ہے یہاں موجود ہے اس کو بلکہ سامنے میں موجود ہے سامنے موجود ہے بہت خوبصورت مسجد تو ساری مسجدوں کو سٹکچر تقریباً ایک جیسا ہی ہے اور سلمانیہ مسجد کے اندر گئے تھے تو وہ بھی سیم ایسی تھا تو بیسکلی ہے کیا کہ یہ جو ہے نا سب مسجدوں کا سٹکچر یہ گمبد اور یہ اس طرح کا بناتے ہیں میں نے آپ کو ٹاپ ٹری جو جو کہ یہاں کے مسجدیں تھی ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا دکھایا تو بہرحال یہ چیزیں دیکھ لیں اب آپ جب بھی آنا ہو تو میرے ویلوگ دیکھئے گا اگر آپ کو کوئی ہیلپ مل جائے اس میں یہاں پہنچنے کے لئے تو بتا دوں ملوں میںamat ہوں اور وہاں سے میں نے بہت نزدیک ہے تقریبا ہنڈیڈ میٹر سے بھی تصدیک وہاں کا اسٹیشن ہے مٹر منی نہیں ہے ٹرام اسٹیشن ہے وہ وہاں سے ٹرام لیں گے یعنی کپی جو بڑا اسٹیشن ہے جہاں سے مٹر لائنز اور دوسری چیزیں میں تھی ٹرام کا جو بڑا اسٹیشن ہے جہاں سے یعنی کپی جس کو کہتے ہیں جو مٹر لائن ہے ایم ٹو وہ جانی کپی سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں جو گرین لائن ہے ایم ٹو وہ یعنی کابی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور سٹریٹ بلکل جو ہے نا بلکل اس ٹیکسیم اسکوائر کے اندر جو ہے وہ نکلتی آکے جو کہ پھر میں ابھی آج آیا ہوں تو واپسی اسی طرح سے ہی ہوگی اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے اپنے بس کے لیے کہ صبح مجھے جو ہے وہ نو بجے کی میری دت پونے دست کی فلائٹ ہے تو مجھے چھ بجے تک ائرپورٹ پر پہنچنا ہے تو مجھے یہاں سے چھ بجے کی اگر میں بس لیتا ہوں تو ایک گھنٹے میں تقریباً وہ پہنچائے گی سات بجے تک وہاں تو اٹلیس سات بجے اگر میں پہنچتا ہوں ائرپورٹ تو تو چھ بجے مجھے یہاں ہونا چاہیے اور پانچ ساڑھے پانچ اپنے ایریے سے نکلنا چاہیے کیونکہ مجھے میٹرو اور وہ لینا ہے تو یہ مجھے معلومات کرنی ہے کہ کونسی بس ہے کتنے بجے کرتی ہے اگر رات کو کوئی بسز آتی ہیں تو مجھے چلدی ائرپورٹ پہ جالا جالا چاہیے اگر رات میں چلا جائے گا تو اچھا ہے کہ ایٹیلی مل جائیں گی ایکسس ہو جائے گی تو با سبا ہو سکتا ہے ٹرام اور میٹرو سٹارٹنا ہوگا پھر آپ کو اگلے ویلوگ میں بتاؤں گا کہ میں کس طرح وہاں سے کلون جاؤں گا اور کیسے گیا اور میں کیا کرنا ہوں میرے خیال سے اس ویلوگ کو جو ہے وہ یہی تک رکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی اگلے ویلوگ میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور بیل آئیکن تو روپیس کیجئے تاکہ میرے آنے والے ویلوگ میں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور انشاءاللہ آپ یہ اس طرح کرتے ہیں ہماری حوصلہ اضائی ہوگی اور چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں میں یوٹیوبر سے ابھی تک ہم نے کوئی کمائے نہیں اپنے خرچے میں میں یہاں بیٹھتا ہوں تو آپ تھوڑی سی آپ کی اس طرح کی حوصلہ اضائی سے بھی رہی ہے جو ہے وہ تھوڑی حل بھی ہو جائے گی اور تھوڑا حوصلہ اضائی سے ہم میں دوبارہ کسی اور ایسے ٹرپ پہ بھی آنے کی حمد کر باؤں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ